چھوٹی بات پر غصہ آئے تو غصہ کیسے کنٹرول کریں چھوٹی بات پر غصہ آئے یا بڑی بات پر غصہ آئے ہمیں غصہ کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے غصہ کے کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے غصوں کو کنٹرول کیے جائے دیکھیں غصہ آتا کیوں ہے آدمی کو غصہ آتا کیوں یا تو کوئی ایسی چیز جو اس کے لئے نقصان دے ہے ڈال دی گئی ہے یا کوئی بھلی اور اچھی چیز ہے جو اس سے کھینچی جا رہی ہے اس سے لی جا رہی ہے ناحق یا تو اس پر ظلم ہو رہا ہے اور یا ناحق اس کی نعمتوں کو اس سے لیا جا رہا ہے ان چیزوں سے انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے دیکھیں مسئیبتیں جو آتی ہیں انسان کے اوپر وہ دو طریقی مسئیبتیں ہیں ایک تو آسمانی ہوتی ہے آدمی غصہ نہیں کرتا آسمانی آفت آئی اور اس کے لئے بھی اس کے ساتھی کے لئے بھی اس کے پڑوسی کے لئے بھی سارے لوگوں کے لئے وہ ایک جیسا سلوک کرتی اس کو تسلی رہتی کیونکہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا مسئیبت کہاں ہے کہ اس کے جیسے انسان کی طرف سے اس کے اوپر مسئیبت آئے انسان کی طرف سے اور انسان کی طرف سے جو مسئیبتیں آتی ہیں وہ دو شکل میں ہیں جیسا کیا میں نے ذکر کیا یا تو کوئی نعمت ہے جو اس سے چھینی جا رہی ہے یا کوئی نقصان دے چیز ہے جو اس کی زندگی میں لائی جا رہی ہے ضرر تکلیف دکھ پریشانی یہ دو شکلیں ہیں انسان دونوں میں سے ہر ایک پر انکنٹرول ہوتا یا کسی ایک پر انکنٹرول ہوتا ہو جاتا ہے انکنٹرول لیکن تسلی اسے تم ملتی ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ کل من عند اللہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا تھا اور اسے اب منظور نہیں تھا اب ہمارے پاس سے وہ چیز جا چکی ہے جیسے کی مشہور واقعہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچے کے انتقال کے موقع پر ظاہر سی بات ہے ایک بڑی مسئبت تھی جو ان کے اوپر آئے ہوئی تھی لیکن اپنے شوہر کو انہوں نے تسلی کے لیے جو الفاظ پیش کیے وہ کون سے الفاظ تھے یہی بات تھی یہی یقین دلانت تھا کہ اگر کسی نے اپنی امانت آپ کے حوالے کی ہو اور امانت کو واپس لینا چاہتا ہو تو ایسے میں ہمیں دکھ اور تکلیف ہونی چاہیے یا اپنی امانت کو واپس کر دینی چاہیے جو ہمارے پاس کچھ دنوں کے لیے رکھی ہوئی تھی یہ تصور انسان کے اندر صبر اور تسلی پیدا کرتا ہے ایک اور راستہ ہے صبر اور تسلی کا کہ انسان سیرت کو دیکھے سیرت قدوہ نمونہ قدوہ اور نمونہ سے اس کو تسلی ہوتی اپنے جیسے کئی ایک ہیں جو اس طرح کی مسیوتوں میں گرفتار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم لئاللہ تذروا نعمت اللہ علیکم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو کمتر لوگوں کی طرف نگاہ ڈالو دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے نہ کی اپنے سے زیادہ نعمت والے لوگوں پر نگاہ ڈالو ایسا کرو گے تو اپنی نعمتوں کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی ہیں انہیں کمتر سمجھو گے تو ہمیں مسیبتوں پر تسلی کے لئے کیا کرنا چاہیے قدوہ اور نمونہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے بڑی بڑی مسیبتیں آئیں اور انہوں نے چھوٹکی میں اسے حل کر لیا صبر کر لیا ضبط کر لیا ایسا لگا ہی نہیں کہ ان کے اوپر کوئی مسیبت آئی ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تئیں دن اور رات اس طرح کے بے شمار مسائل آتے رہتے تھے اور اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لئے یہ طریقہ دیتا رہتا تھا دیگر انبیاء کا تذکرہ کرتا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جانی مقصود ہوتی کہ آپ دیکھئے آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے رسول آئے ان کے درمیان اس طرح کی چیزیں آئیں یہ طریقہ اگر انسان اپناتا ہے تو دل کو دھارس بنتی ہے میں اکیلا نہیں ہوں میں جس راستے پر ہوں اس راستے پر چلنے والے لوگوں کے لئے پریشانیاں آتی ہیں تیسری بات یہ یقین کہ کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں رب کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی سارے لوگ مل کر کے بھی اس کا اُلٹ کرنا چاہے نہیں کر سکتے عقیدہ اس کا مضبوط اور ٹھوس عقیدہ ضرور فلا شخص کی طرف سے آیا ہے لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کائنات کے اندر اس کا وجود نہیں ہوا رب کو منظور ہمیں بھی منظور وہ انسان یہاں سے اسے تسلیح حاصل ہوتی ہے کہ کائنات کے اندر یہ چیز ہوئی ہے ہم اس پر صبر اور ضبط سے کامل اسی کو کہا جاتا ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ اگر کسی انسان نے اپنے دل کو یہ سب تسلیاں دے لی ہیں کنٹرول کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضِ غصہ پی جانا غصہ آیا تو ان راستوں سے اپنے غصے کو اس نے نرم کر لیا اور اگر کچھ ہو رہا ہے تو کچھ طریقے نے بھی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہیں کہا کہ کیا کریں غصہ اگر کسی شخص کو آ جائے اعوذ باللہ ہم نے شیطانی نجیم پڑھے یہ کیوں گا یہ شیطان کی طرف سے شیطان چند حالات میں انسان کے اوپر زیادہ کنٹرول کرنے میں وہ زیادہ کنٹرول کر لیتا ہے انسان کو چند حالات میں ان میں سے غصہ بھی کہ انسان کو اگر غصہ آ جائے تو اس سے کھیلنا شیطان کیلئے زیادہ آسان ہو جاتا ہے غصے کی حالت میں شہوت کی حالت میں یہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ شیطان کا انسان کے جسم کے اندر داخل ہونا اور داخل ہو کر کے اپنے مرضی کے مطابق اس سے کام لینا یہ اس کے لئے آسان ہوتا ہے اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہئے تاکہ ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں بائیں طرف تھک تھکانے والی بات بھی آئی کہ ہم بائیں طرف تھک تھکا لیں جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا اور اس موضوع کو بھولانے کی کوشش کریں بعض روایات میں اس کا بھی تذکرہ ہے جس موضوع کو لے کر کے ہمارے ذہن و دماغ میں محسوسے ڈالے جا رہے ہیں اور جس کو دیکھ کر کے ہمارا کنٹرول ہو رہے ہیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اس کو بھولانے کی کوشش کریں موضوع کو بدلنے اور پلٹنے کی کوشش کریں اس سے ایک بات یہ بھی آیا کہ اپنے جسم کی حالات کو بدل لیں کھڑا ہے تو بیٹھا ہے تو لیٹھ جائے پانی پی لے نہا لے غسل کر لے کچھ حالات اپنے اندر ایسے لائے کہ جس سے کھولتا ہوا خون ٹھڑنا پڑ جائے اور موضوع چینج ہو جائے حالات ان کنٹرول سے کنٹرول کے دائرے میں آ جائیں ایسا سب کچھ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے طور طریقے کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین